اسلام علیکم خوش شمدید کہتا ہوں آپ سب کو جے کیسے میں اسریلیا اور بھارک کے درمیان تیسرا ونڈے انٹرنیشنل میچ رانچی میں کھیلا گیا جس میں بارتی کھلاڑیوں نے مسلح افواج کے ساتھ ازارے یکرہتی کے لیے فوجی ٹوپیاں پہنی تو آر کوئی حیران رہ گیا اسمان حاجہ بطوری اپنر میدان میں آئے تو بارتی کھلاڑیوں کے سروں پر فوجی ٹوپیاں دیکھ کر شاید غصے میں آگئے بلکہ یوں کہیں کہ حسن صدیقی بن کر کرائے سٹرائک کر دیا تو کچھ غلط نہ ہوگا کیونکہ انہوں نے امدہ بلے بازی کرتے ہوئے 113 گیندوں پر ایک شکے اور گیارہ چوکوں کی مدد سے 104 رنز بنا ڈالے جبکہ پاک فوج کے ترجمان عامہ کے ادارے آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر آصف غفور بھی اسمان حاجہ کی امدہ بیٹنگ پر مبارک بات پیش کی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اسمان حاجہ کی بیٹنگ کرتے ہوئے تصویر شیئر کی اور لکھا بہت اچھا کے لئے اسمان حاجہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانت سے یہ پیغام سامنے آنے کے بعد پاکستانیوں نے بھی اسے خوبص رہا اور پھر دل کھول کر میچ اسمان حاجہ کی امدہ بیٹنگ اور بارتیک لڑیوں کے بارے میں گفتگو کرتے رہے ہند نے جنگی جنون میں مبتلا ہو کر اپنی کرکٹ ٹیم کو بھی اس میں گسیٹ لیا اسٹریلیا کے خلاف فانڈے سیریز کے تیسرے میچ میں دنیا کرکٹ نے ایک انوکھا تماشا دیکھا جب ہندوستانی ٹیم میچ کے لئے آرمی کیموفلاگ کیپ پہن کر میدان میں گود پڑی کرکٹ ٹیم آرمی کیپ پہن کر میدان میں تو اتری لیکن اس کیپ کو گرونڈ کی مٹی میں رولتے ہوئے میچ میں شکست سے دو چار ہو گئی ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے ہوم گرونڈ رانچی میں ہونے والے سیریز کے تیسرے ونڈے کے لئے روایتی کرکٹ سے ہٹ کر آرمی کیپ استعمال کی یہ ٹوپنیاں سابق کپتان اور موجودہ وکٹ کیپ پر مہندر سنگھ دھونی نے کھلاڑیوں میں تقسیم کی کرکٹ کی تاریخ کے اس انوکھے میچ نے ہند کی جانب سے اسپورٹسمن سپیرٹ کے وجہے کھلاڑیوں کو بھی جنگی جنون میں مبتلا کر دیا کپتان ویرات کولی ٹاست کے لئے میدان میں آئے تو فوجی کیپ پہنے ہوئے تھے ٹاست جیتنے کے بعد انہوں نے انکشاف کیا کہ اپنی فوج سے ازار جہتی کے لئے یہ کیپ پوری ٹیم پہنے گی جبکہ ٹیم نے میچ کا محفظہ پلواما میں ہلاک ہونے والے سپانیوں کے الہانہ کو عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے واضح لے کہ اس سے قبل کرکٹ میچ کے دوران آمن اور کینسر جیسے امراض وغیرہ سے اگاہی کے لئے ٹیمیں مختلف رانگ کی شرٹس پہنتی آئی ہے جنگی جنون اور جہاریت کو ہوا دینے کا یہ پہلا موقع ہے یک جہتی اپنی جگہ لیکن جان کسی کو عزیز نہیں ہوتی اس وجہ سے کیپ تقسیم کرنے والے دھونی سمیت بیٹسمن کے قریب فلڈنگ کرنے والوں نے ہیلمٹ استعمال کیے تاکہ گین سر پر نہ لگ جائے ویراد کوہلی نے ٹیاس جیت کر فلڈنگ کا فیصلہ کیا تو اسٹریلیا نے تین سو تیرہ رنز کا خصوصی انتصال سکور کیا جواب میں ہن کے سپائی دو سو اکاسی رنز پر بازی ہار گئے بتیس رنز سے شکست کھانے کے بعد پلواما کے ہلاک شدگان سپانیوں سے اظہار جہتی کرتے نظر آئے اسمان خاجہ نے سرجیکل سٹرائی کرتے ہوئے خصوصی طور پر ایک چھکے اور گیارہ چوکوں کی مدد سے خوبصورت سینچری سکور کی اور اس خصوصی ٹوپی والے میچ کے مین اف دی میچ رہے کپتان ایرون فینچ نے تین شکوں اور دس چوکوں کی مدد سے تریانوے رنز کی اننکھ کھیلی میکسویل نے سنتالیس اور سٹوانس نے اکتیس رنز بنائے اور نمائیہ بلے باز رہے قلدید زیادت نے تین وکٹیں حاصل کی حدف کے تاک کب میں انڈین سولجرز میدان میں آئے لیکن کپتان ویرات کولی کے علاوہ کوئی اور اچھی کارکرتگی نہ دکھا سکا ویرات کولی نے سولہ چوکوں اور ایک چھکی کی مدد سے ایک سو تیس رنز کی اننکھ کھیلی جبکہ باقی ٹیم مکمل اوورز بھی نہ کھیل سکی اور دو سو اکاسی پر آؤٹ ہو گئی اسٹریلیا کی جانت سے کمینر اور دچڈرسان اور زامپا نے سیریز کا چوتھا میچ دست مارچ کو چنڈی گار میں کھیلا جائے گا اس میں ہند کی جانب سے کوئی نئی حکمت عملی اپنائی جانے کا انتظار کے ساتھ ساتھ کرکٹ جیسے پورامن اور صاف سترے کھیل پر جنگی جنوریت تاری کرنے پر شائع کینے کرکٹ کو آئی سی سی کے ایکشن کا انتظار ہے